اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بیگن بھاجہ کی بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی جنہیں بیگن پسند ہیں انہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے بڑے سائز کا جو بیگن ہوتا ہے اسے اس طریقے سے لمبے میں کٹ کیا ہے اور یہاں پر میں اس پر ہلکے کٹ مارکس لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ڈائیگنالی کٹ مارکس ہم نے اس پر لگا لینا ہے کیونکہ اس میں ہم مسالے میں اسے میرینیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس پر کٹ مارکس لگا لیا ہے سارے بیگن میں ہم نے کٹ مارکس لگا لینا ہے بیگن کے پیسز میں اور اب چلیے اس کے لیے مسالہ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سیم پلیٹ میں دو چمچ دو چھوٹے چمچ میں نے جنجر کالک پیسٹ لیا ہے اور میں نے یہاں پر لیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ایک چمچ لال مرچ پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر لیا ہے اور یہاں پر ہم لیتے ہیں نمک ٹیسٹ کے حساب سے تو نمک میں نے اس میں تھوڑا سائٹ کر دیا اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان مسالوں کو پہلے میں اچھی طریقے سے ملا لے رہی ہوں اور اسے تھوڑا یہ گیلا ہو گیا ہے اور اب ہم اس مسالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپلائی کریں گے اس طریقے سے بیگن کے اوپر تو ہم نے اس مسالوں کو دونوں سائٹ پر اچھے سے اپلائی کرنا اور جو کٹ مارکس ہے اس میں بھی تھوڑا اندر کی طرف اسے ہم نے اپلائی کرنا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے مسالے کو اپلائی کر لینا ہے بیگن کے سارے پیسز پر دونوں طرف سے اچھی طریقے سے مسالوں کو لگا لیا ہے اور اب ہم اسے فرائی کریں گے تو چلیں یہاں پر ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے پین میں تیل اٹ کر دیا ہے فرائی کرنے کے لیے اور اب ہم اس میں بیگن کے پیسز جو کہ ہم نے مسالے میں مارینیٹ کیا ہوئے وہ رکھتی ہے اور اسے ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر یعنی دو سے تین منٹ تک اسے تیل میں دونوں سائٹ سے فرائی کر لینا ہے اچھی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کر اور دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے کافی اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو دوستو یہ مزیدار سی بیگن بھاجہ کی ریسپی تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو دوستو میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیئر با بائی